چار سال چار سال انتظار کیا تھا پاکستان نے اس چیت کا دوہزار دس میں ڈیمبولا کے گراؤن پر شروع ہوئی یہ نامکمل کہانی ختم ہوئی میرپور کے سٹیڈیم میں جب شاہد افریدی نے ایشوین کو ٹو بیک ٹو بیک سکسز لگا کر انڈیا کو دوہزار چودہ کے ایشیا کب سے باہر کیا تھا جو کہ چار سال پہلے دوہزار دس کے ایشیا کب میں پاکستان خود فیس کر چکا تھا تو آئیے جانتے ہیں وہ کہانی جو کہ ایک پاؤنسر سے شروع ہوئی اور جس نے پھر کرکٹ کو دو ایسے میچز دیئے جو کہ ان دو کنٹریز کے فینس کے دلوں میں آج بھی تاز ہیں بات ہے یہ انیس جون دوہزار دس کے جب پاکستان اور انڈیا دوہزار دس کے ایشیا کب کے گروپ سٹیج میں آمنے سامنے تھے پاکستان کو ٹو سکسٹی سیون رنز پر دھیر کرنے کے بعد انڈین ٹیم اپنی باری کھی رہی تھی اس اننگز میں انڈین ٹیم ایک مضبور شروعات کرتی ہے جس کے بعد گوثم گمبیر کے ایٹی تھری اور ایم ایس زونی کے ففٹی سکس رنز نے انڈین ٹیم کو ایک سٹرونگ پوزیشن پر لا کر کھڑا کر دیا تھا لیکن اس وقت میچ ٹرن اراؤنڈ ہوا ان دونوں بیٹس مین کے ڈپارچر سے اور میچ کو پاکستان کے سپنرز نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا اور انڈیا کی جہاں ون سیونٹی نائن پر صرف دو وکیڈز گری ہوئی تھی وہاں اگلے چالیس رنز تک انڈین ٹیم ٹوٹل چھ وکیڈز گوا دیتی ہے یعنی میچ خاصا پاکستان کے ہاتھ آ چکا تھا لیکن پھر اس ٹائم شروع ہوا سوریش رائنا کا کیمیو جہاں انڈین ٹیم کو فورٹی نائن رنز چیز کرنے تھے ٹونٹی نائن بولز پر اب صرف بارہ گندوں پر سولہ رنز رہ گئے تھے جس کے بعد میچ میں ریل ٹینشن بیلڈ اپ ہونا شروع ہوئی سیکنڈ لاسٹ آور میں شاہد افریدی نے وہ کروشل آور شوے بکتر سے کروانے کا فیصلہ کیا اور شوے بکتر جب آور کی پہلی بور آئنا کو ڈالنے آئے تو اس کا جو ریزرڈ نکلا وہ لیک سائٹ پر ایک سکس کی صورت میں تھا اور ایسے ٹینس مومنٹ پر جب آپ کو مارجنالی بول سے زیادہ رنز دیفینڈ کرنے ہو اور ایسی سیچویشن میں اگر آپ کا ویلکم ہی باؤنری کے ساتھ ہو جائے تو اوویس ہی بات ہے فرسٹریشن تو سامنے آتی ہے اور ایسا ہی ہوا اس سوور کی لاسٹ بول پر چپچی شوے بکتر کو فیس کر رہے تھے اور انڈیا کو ساتھ پر ساتھ چاہیے تھا شوے بکتر نے وہ لاسٹ بول ایک باؤنسر کروانے کا فیصلہ کیا جسے ہر بجن نے پل کرنا چاہا لیکن اس بول کو کمپلیٹلی مس کر دیا جس کے بعد دونوں کے بیچ میں معاملات ہیٹ اپ ہونا سٹارٹ ہوئے شوے بکتر ہر بجن کے انڈ کی اور گئے ابیوسیو لینگویجی یوز کی گئی اور ایون امپائر تک بیچ میں آ گیا لیکن یہ ڈراما یہیں پہ نہیں رکھتا نیکسٹ آور میں جب محمد آمیر وہ ساتھ رنس ڈیفینڈ کرنے آئے تو تب بھی دو گندوں کے بعد بججی اور شوے بکتر میں ایک بار پھر سے مو ماری شروع ہو گئی اور جب میچ کے دوران ایسے چیزیں ہیٹ اپ ہوتی ہیں تو پھر ایک پلیئر کی ڈومیننس تو اس میچ میں دکھتی ہے اور ایسے ہی ہوا اس لاسٹ آور میں جب انڈیا کو دو گندوں پر تین رنس چاہیے تھے اور بجی سٹرائکنگ اینڈ پر کھڑے تھے شوے بکتر نے جو لاسٹ آور میں سلجنگ کی تھی بجی اس کی وجہ سے پہلے ہی پمڈ اب ہوئے ہوئے تھے اور ساتھ ہی اس سال بجی کے بیٹ سے انڈیا کے لیے دو ٹیس ہنڈرٹس بھی آئے تھے جس کی وجہ سے بجی کا بیٹنگ کونفیڈنس ویسے ہی آئے تھا تو محمد آمیر جب سیکنڈ لاسٹ بول ڈالنے آئے تو بجائے اس کے کہ اس بول کو گیپ میں کھیل کر ڈبل لی جاتی اور میچ کو سیف کر لیا جاتا بجی نے ایک فیر لائس شوٹ کھیلی اور اس لیند بول کو میڈل کر کے باؤنڈری لائن کے باہر پھینک دیا اور انڈیا پاکستان کے خلاف وہ تھریلر میچ سیکنڈ لاسٹ بول پر جیت گیا جس کے بعد بجی نے اس میموریبل مومنٹ کو جم کر سیلیبریٹ کیا اور تھرڈ مین پر کھڑے شوے بکتر کو اپنا ایگریشن بھی دکھایا جن کے باؤنسر کی وجہ سے ہی وہ اتنے پومڈ اپ ہوئے تھے لیکن یہ داگ تو پاکستانی ٹیم پر لگ چکا تھا کہ ایک تو پاکستان انڈیا سے میچ آر چکا تھا وہ بھی اتنا قریب آ کر اور وہ بھی ایسے کہ لاسٹ روور میں ایک ٹیل اینڈر نے چھکا لگا کر میچ جتوایا تھا جو اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی جس میچ کا ریزلٹ پھر یہ نکلا کہ انڈیا نے پاکستان کو اس ٹورنمنٹ سے باہر کر دیا اور اس ایشیا کپ کا فائنل کھیلا گیا بیٹوین انڈیا اور سری لنکا جس کے بعد چار سال لگ گئے پاکستان کو ایشیا کپ کی سہار کا بلہ لینے میں کیونکہ اس پیریٹ کے اندر ایشیا کپ کا ایک ایڈیشن کھیلا گیا تھا جو تھا سال دوہزار بارہ میں اور اس ایشیا کپ میں جب پاکستان انڈیا آمنے سامنے ہوئے تھے تو پاکستان کی طرف سے دیا گیا تین سو تیس رنس کا ٹوٹل بھی انڈیا کو وہ مائچ جیتنے سے روکنے کے لیے نہ کافی تھا اس مائچ میں ورات کولی کی طرف سے اوڈی ایس کی ون آف تا گریٹس اننگز دیکھنے کو ملی ان کے ان بیٹن ون ایٹی تھری رنس اور انڈیا وہ پہاڑ جیسا ٹارگیٹ فورٹی ایٹ آورز میں ہی چیز کر لیتا ہے یہ پاکستان کی مسلسل دوسری ہار تھی انڈیا کی خلاف ایشیا کپ میں جس کا حساب پورا کرنے کی باری آئی سال دوہزار چودہ اور ایک بار پھر سے ایشیا کپ کا سٹے سجا اور اس بار میز بانی کر رہا تھا بنگلہ دش یہ ٹورنمنٹ ماضی میں کھیلے گئے ایشیا کپ سے ڈیفرنٹ تھا کیونکہ اس بار افغانی سان کے ٹیم پہلی بار ایشیا کپ کا حصہ بن رہی تھی 25 فوری دوہزار چودہ کو ایشیا کپ سٹارٹ ہوا جس کا اوپننگ میچ کھیلا جانا تھا پاکستان اور سری لنکا کے بیچ میں اور اپنے پہلے میچ میں ہی پاکستان سری لنکا کے ہاتھوں 12 رن سے ہار جاتا ہے ابیشیا کپ جیسا فاس پیس ٹورنمنٹ جہاں ایک میچ کا ریزلٹ بھی آپ کو ڈوو ڈائے پوزیشن پر لاکر کھڑا کر دیتا ہے وہاں پاکستان نے اپنا پہلا میچ ہی آر کر فائنل میں کولیفیکیشن کے لیے اپنی پوزیشن کو کمزور کر لیا تھا اپنا دوسرا میچ تو پاکستان افغانی سان سے کمفرٹیبلی چیت جاتا ہے اور اسی کے ساتھ پاکستان کے فائنل کھیلنے کے چانسز بھی بڑھنے لگے جس کے بعد پاکستان کا تیسرا میچ تھا انڈیا کے خلاف یعنی اس ٹورنمنٹ کا سب سے بڑا میچ پاکستان 2010 کے اس پاک انڈیا میچ کے بعد دوسری بار انڈیا کو ایشیا کپ میں فیس کر رہا تھا اور یہ بات تو الگ ہے کہ لازٹ یئر پاکستان انڈیا کو ان کے ہوم گراؤن میں OTA سریز ہرا کر آ رہا تھا لیکن اس بار سٹیج الگ تھا سیچویشن الگ تھی اور داؤ پر تھا ایشیا کپ کا فائنل کیونکہ سری لنکا نے تو ان بیٹن رہے کر فائنل کے لیے اپنی پوزیشن کنفرم کر لی تھی جس کے بعد پیچھے بچے پاکستان اور انڈیا جن کے درمیان کھیلے جانے والے میچ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کونسی ٹیم فائنل کے لیے کولیفائی کرے گی اور یہ سیم 2010 کے ایشیا کپ والی سیچویشن تھی جہاں انڈیا پاکستان کو ہرا کر فائنل کیلئے کولیفائی کر گیا تھا اور الٹی میڈلی پھر ایشیا کپ بھی جیت گیا تو اسی سینیریو کے ساتھ دو مارچ 2014 کا وہ دن آتا ہے جب پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے کو فیس کرنا تھا پاکستان نے ٹوز جیت کر بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور آتے ساتھ ہی انڈیا ٹیم پر اٹیک کرنا شروع کر دیا اور تھرڈ آور کی لاس بول پر ہی شیخر دون محمد عفیز کے ہاتھوں LBW آؤٹ ہو گئے جس کے بعد پھر کوئی انڈین بیٹس مین زیادہ دیر بچ پر ٹھہ نہیں پایا اور وقفے وقفے سے بیٹس مین اپنی وکٹ گوانے لگ گئے جس کے بعد ایمبیٹی رائیڈو نے میڈل اوڈر میں آ کر 50 سکور کی اور انڈ کی اوورز میں جدیجہ نے بھی آ کر 52 رنس سکور کیے اور انڈ دی اینڈ آف دا ایننگز انڈیا کا ٹوٹل 245 اور 7 ہو چکا تھا اب ٹارگٹ تو کچھ بھی نہیں تھا 300 گندوں پر صرف 246 رنس چیز کرنا تھے لیکن پاکستان کی بیٹنگ اس ٹورنامنٹ میں ابھی تک بلکل بھی ریلائبل نہیں تھی دو میچز جو پاکستان نے اس سے پہلے کھیلے تھے اس میں سری لنکا کے گینز پاکستان 297 چیز کرتے ہوئے 284 پر رول آؤٹ ہو چکا تھا اور دوسرے میچ میں افغانیسان کی بولنگ کے سامنے 50 اوورز کھیل کر پاکستان صرف 248 رنس ہی بنا پایا تھا تو اس میچ میں بھی اگر انڈین ٹیم مرلی وگٹس لے لیتی تو سارا پریشر پاکستانی ٹیم کے اوپر آ جاتا لیکن ایسا ہوا نہیں اور پاکستان کے اوپنرز نے اس سنننگز میں کافی اگریسیف سٹارڈ لیا ایمش ازاد اور شرجیل خان نے میچ کی ٹون سیٹ کر دی تھی اور صرف 10 اوورز میں پاکستان 70 رنس بنا لیتا ہے لیکن پھر 11 اوور میں ورات بولنگ میں چینج لائے اور وہ اوور ایشوین سے کروانے کا فیصلہ کیا یعنی اس میچ میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ایشوین نے اپنے سیکنڈ اوور میں ہی انڈیا کو بریک تھو دلوا دیا اور شرجیل خان کلولیس واپس پاویلین کی راہ دیکھ رہے تھے جس کے فوراں بعد ہی پہلے ایمش ازاد پھر مصبع اولک اور عمر اکمل بھی اپنی وگٹ گواہ دیتے ہیں اور اکتر رنس تک جہاں پاکستان ویڈاوٹ وگل لوس کیے کھی رہا تھا اب 113 رنس پر چار آؤٹ ہو چکے تھے لیکن وہیں دوسرے اینڈ پر محمد حفیز اپنی جگہ پر روک سولٹ کھڑے تھے پاکستان اپنی وگٹس لوس کرتا رہا لیکن حفیز کے بیٹ سے رنس زاتے رہے اور اس کروشل میچ میں محمد حفیز نے 75 رنس کی انڈر پریشر اننگز کھیلی جس کے بعد سکور بورٹ پر پاکستان کا ٹوٹل 200 تھا جب محمد حفیز بھی آؤٹ ہو گئے اور ایک بار پھر سے انڈیا کو کروشل بریک تھرھو دلوایا ایشون نے پاکستان اپنی پانچ وگٹس گوا چکا تھا جبکہ 39 بولز پر 46 ابھی بھی چیز کرنے تھے اور اس مومنٹ پر شاہد افریدی کریس پر اترتے ہیں وہ شاہد افریدی جو میچ کو فنش کرنے کے لیے جانے جاتے تھے اور جن کے اکریسیف پلینگ سٹائل کی وجہ سے لوگ انہیں بوم بوم کہتے تھے لیکن اس مہت سے پہلے پچھلے ایک سال سے افریدی کی فرم اچھی نہیں تھی اور ٹیم کا سینئر پلیئر ہونے کے ناتے ان کی ریسن پرفورمسز ٹیم میں ان کی جگہ کو جسٹیفائے نہیں کہہ رہی تھی جس کی وجہ سے شاہد افریدی کافی ٹائم سے کریٹیسیزم کا شکار تھے اور وہ بڑا میچ اور جس سیچویشن میں اس وقت ٹیم موجود تھی افریدی کے پاس ایک اچھا موقع تھا خود کو پروف کروانے کا دو سو پانچ رنس پر چھے آؤٹ تھے اور اٹھائیس گندوں پر اکتالیس رنس چاہیئے تھے جب افریدی کا کیمیو سٹارٹ ہوا ابھی افریدی نے آکر چار گندیں ہی فیس کی تھی کہ چھیالیس وے آور میں افریدی جدیجہ کو ڈی میڈ وگٹ پر ایک چھکا لگاتے ہیں جس کے بعد لیپ سویپ پر چار رنس اور جدیجہ کے اس آور میں تیرہ رنس سکور کیے افریدی نے اس مومنٹ پر افریدی کا ساتھ دیا امر گل نے جن کے گیارہ بولز پر ہینڈی بارہ رنس نے ٹارگٹ کو تھوڑا ایزی کر دیا تھا لیکن میچ کا ریل کلیمیکس بلد ہوا فورٹی ایٹھ آور کی سیکنڈ بول پر جب پاکستان کو دس پر گیارہ چاہیے تھے تب امر گل ایک بڑی شوٹ کھیلتے ہیں سٹریٹ پر لیکن باؤنری پر کھڑے رہانے کا وہ امپریسیو کیچ وجہ بنا پاکستان کی ساتھویں وکٹ کا اس آور کے لاس تک میچ پاکستان کے ہاتھوں سے جاتا دکھائی دے رہا تھا کیونکہ اس آور کی اگلی تین گیندوں پر صرف ایک رن ہی بنا تھا اور پاکستان اپنی آٹھویں وکٹ بھی گوا چکا تھا یعنی کہ لاس تک میچ پاکستان کو دس رنس چاہیے تھے اور بولنگ پر تھے روی چندرن ایشوین جو کہ اس میچ کے موسٹ اکنومیکل بولر رہے تھے اور سب سے ایفیکٹیف بھی لیکن جو ریل پروگلم تھی اس مومنٹ پر پاکستان کے لیے وہ یہ کہ شاہد افریدی بولر کو فیس نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کی جگہ سٹرائیکنگ اینڈ پر کھڑے تھے سید اجمل جنہیں لاسٹ روبر میں کروسنگ کی وجہ سے ایشوین کو فیس کرنا تھا بل اس وقت پلان تو سمپل تھا کہ سید اجمل افریدی کو سنگل لے کر دیتے اور افریدی میچ کو فنش کرتے لیکن جب پہلی بولی ایشوین نے سید اجمل کو ڈالی تو سید اجمل سویپ کھیلنے کے لیے کہے اور نتیجہ سید اجمل اس پول پر کلین پول پاکستان اپنی نووی وکیٹ بھی کھو چکا تھا پانچ پہ دس ابھی بھی چیز کرنے تھے اور اگر چیز ہوتے تب ہی پاکستان فائنل کے لیے گولفائے کرتا ورنہ پھر وہی دوہزار دس کی طرح پاکستان پھر اسی سٹیج پر آ کر ٹورنمنٹ سے باہر ہو جاتا اسی سب کے بیچ جنید خان ایشوین کو فیس کرنے کے لیے گریز پر آئے اور افریدی کا پلان وہی تو مجھے سنگل لے کر دینا باکی میں دیکھ لوں گا تو جب ایشوین نے اوور کی سیکنڈ بول ڈالی تو ڈیٹ ووش شوٹ پچھ ڈیلیوری جسے جنید خان نے لیک کی طرف پوش کر دیا اور افریدی سٹرائکنگ اینڈ پر آ گئے ایک بڑا ریلیف پاکستانی فینس کو ملا کہ ہاں اب افریدی سٹرائک پر ہے کچھ تو ہوگا اور اس میچ کی ایک میمڈی جو مجھے یاد ہے کہ گھر میں سب دعا مانگ رہے تھے کہ یاللہ افریدی تارہ مت چڑھاتے بس اب جو ریل فینس ہیں they know what I mean شاہد افریدی جب ایسی سیچویشنز میں کھڑے ہوتے تھے تو پھر سنگل ڈبل کی تو اپشن ہی ختم ہو جاتی تھی بول پھر آر جائے گی یا پھر پار اور ایسا ہی ہوا اس سوور میں ایشوین جب تھرڈ بول ڈالنے آئے تو وہ شوٹ پچ کیرم بول تھی جسے فریدی نے روم بنا کر میڈ آف پر کھیل دیا جو کہ میڈل ہوئی بیٹ سے اور بول سیدھا باؤنری لائن کے پاہر اور جو شور اٹھا سٹیڈیم میں اس چھکے کے بعد ایون دو وہ پاکستان کا ہوم گراؤن نہیں تھا لیکن ایسا فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ پاکستان نیوٹرل وینیو پر کھیل رہے اور یہاں پر میں سپیشل ٹھینکس کروں گا بنگلہ دیش کی آڈینس کو اس چھکے نے جیسے فینس میں جان پرتی تھی اور انڈین پلیئرز تو اسے سیپٹی نہیں کر پا رہے تھے دو وے افریدی پلے ٹیٹ چھوٹ تین گندوں پر تین رنز رہ گئے تھے اور ایشوین نیکس پول پچھ کرنے کے لیے تیار تھے لیکن اس بار افریدی کا بلہ لیکس سائٹ کی جانے گمہا اور پول باؤنڈری لائن کے اب افریدی کے مطابق پول پیٹ پر میڈل نہیں ہوئی تھی اور کیمرہ نے بھی پول کو لوز کر دیا تھا لیکن ہمیں تب پتا چلا جب ایشوین نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے جس کے بعد ٹی وی پر افریدی کی ٹریڈ مارک سیلیبریشن دکھ رہی تھی وہی ایک بار پھر سے ہاتھ ہوا میں بلند لیکن اس بار گلوز اور پیٹز پینے ہوئے پاکستان نے شروع سے ہی انڈیا پر دباؤ ڈالے رکھا تھا لیکن پھر سیکنڈ اننگز میں بولنگ میں آ کر جو انڈیا نے کمبیک کیا اور ایک پوائنٹ پر تو میچ کو خاصا کنٹرول بھی کر لیا تھا لیکن اس ٹینس بھرے میچ کو دو چھکوں کے ساتھ فنش کرنا بہت بڑی جیت تھی جو چیز پاکستان کے ساتھ دوہزار دس میں ہوئی تھی اس بار اس کا وکٹم انڈیا بن رہا تھا جس کے بعد انڈیا کا اپنا نیکس میچ افغانی سان سے جیتنا بھی کام نہیں آیا کیونکہ پاکستان نے اگلے میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف اس ٹائم کا اپنا ریکورڈ ٹوٹل چیز کر کے جس میں ایک بار پھر صرف فریدی سٹار مین تھے فائنل کے لیے اپنی جگہ بنا لی تھی اور وہ کہانی جو چار سال پہلے ڈیمبولا میں لکھی گئی تھی اس کی اس سے بیٹر اینڈنگ نہیں ہو سکتی تھی